آپ کو کہا جاتا ہے شبیح رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمشکل راکیب دوش رسول رسول پاک کے کندوں پر سوار ہونے والے رحانت الرسول آپ کو کہا جاتا ہے رسول اللہ کی خوشبو امام حسن مجتبہ رضی اللہ عنہ جن کا نام ہے حسن پندرہ رمضان تین ہجری کو مدینہ پاک میں پیدا ہو ولادت سے قبل اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا خواب سنایا یا رسول اللہ آپ کے مبارک جسم کا ایک حصہ میرے گود میں آیا یعنی پریشان ہو کر یہ خواب سنایا اور اللہ کے حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو انہیں بہت اچھا خواب دیکھا فاطمہ میری شہزادے کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور تم اسے دودھ پلاو جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں امام حسن مجتبہ رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا یہ حسن نام جو ہے پتہ کس نے رکھا انہوں نے رکھا جن کا نام اللہ نے رکھا یعنی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور آپ کو یہ اعزاز یہ ٹائٹل حاصل ہے کہ حسن نام آپ سے پہلے کسی نے نہیں رکھا یہ جنتی نام حلیہ مبارک کیسا تھا آنکھیں سیاہ اور بڑی تھی رکھسار مبارک پتلے کلائیاں گھول تھی داڑی مبارک گھنی اور بل کھاتی ہوئی گردن مبارک شفاف سرعی کی طرح شانے شولڈر اور بازو بھرے ہوئے سینے اقدس مبارک چوڑا تھا بہت زیادہ طویل قامت نہ تھے سر اقدس کے بال گھنگ ریالے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں امام حسن مجتبہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا کوئی شخص نہ دیکھا آپ کی خوبصورتی سبحان اللہ حضرت عبداللہ بن صبح رضی اللہ عنہ کہا کرتے اللہ پاک کی قسم عورتوں نے حسن بن علی رضی اللہ عنہ جیسا بچہ پیدا نہیں کیا اللہ کے حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیار کرنے کے لیے دیکھنے کے لیے خاتون جنت کے ہاں تشریف لے جاتے شہزادی کے ہاں تشریف لے جاتے اور امام حسن مجتبہ رضی اللہ عنہ میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے معنوس تھے کہ بحالت نماز مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر سوار ہو جاتے عابد کیسے تھے اللہ اللہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور کے بہت بڑے عابد و زاہد تھے عبادت کے لیے کھڑے ہوتے جسم کانپ رہا ہوتا تھا اور کسی بھی حالت میں اللہ کی یا سے غافل نہیں ہوتے تھے غضو کرتے تو جسم کانپتا تھا چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا جب پوچھا جاتا تو فرماتے ہر شخص پر لازم ہے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے لگے تو رنگ زرد ہو جائے جسم کانپ جائے میرے آقا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے پچیس ٹونٹی فائیو حج پیدل بغیر چپل پہنے کیے اور چپل پہنے بغیر چلنے کے وجہ سے مبارک پاؤں سوج جایا کرتے تھے اللہ اکبر قرآن پاک کی تلاوت بڑے زوک شوق سے کیا کرتے تھے ہر رات امام حسن مجتبہ رضی اللہ عنہ سورہ کحف کی تلاوت فرمایا کرتے نماز فجر کے بعد تسبیحات پڑا کرتے اور قرآن پاک کی تلاوت بھی فرمایا کرتے اور سخی کیسے تھے مانگنے والے کے سوال کو آپ رد نہیں کرتے تھے اور دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے تھے اپنی ضرورت پر اسے کہتے ہیں عصار ایک بار ایک سائل حاضر ہوا تحریری طور پر درخواست کی کہ حضور یہ یہ چاہئے آپ نے اس اپلیکیشن کو اس درخواست کو پڑا نہیں فرمایا تمہاری ضرورت پوری کی جائے گی عرض کی اے نوازہ رسول آپ اس کی درخواست پڑھ لیتے پھر فرماتے فرمایا جب تک میں اس کی درخواست پڑھتا وہ میرے سامنے زلت کی حالت میں کھڑا رہتا اگر اللہ پاک مجھ سے پوچھتا کہ تُو نے سائل کو اتنی دیر کیوں کھڑا رکھا کیوں ظلیل کیا تمہیں کیا جواب دیتا کتنے خوف خدا والے تھے امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی ہم تو دھکے کھلاتے ہیں جو کرز خواہیں پہلے کرز لیتے ہیں پھر دھکے کھلاتے ہیں کوئی چیز کسی کی لے لی وہ واپس مانگ رہے آتا دوست کو ٹرخاتے رہتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جامع شاہدت موش فرمایا پانچ ربیو الاول انچاس سنہ ہجرین آپ کی نواز جنازہ امام علی مقام امام تشنا کام امام حسین رضی اللہ عنہ نے پڑھائی اور مزار پر انوار جنت البقی میں ہے